سید وقار حیدر صاحب میرا سوال یہ ہے جی تاریخ اسلام میں اہل بیعت کی بہت زیادہ امیت ہے اور واقعہ کربلا کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اسلام زندہ نہیں ہوتا تو لیکن جماعت اہم دیا کہ کتابی لیٹریچر میں تو شاید اس بات کا ذکر ہوگا لیکن کسی محفل میں میں نے اس کا ذکر نہیں سنا ہمارا یہ اقیدہ ہے کہ قرآن اسلام اس وقت زندہ ہو چکا تھا اور ہمیشہ کیلئے زندہ ہو چکا تھا جب قرآن تکمیل کو پہنچا ہے اور جب آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شعر نبی کے طور پر ہمیشہ کیلئے دنیا کا نمونہ بنا دیا گیا اس لئے واقعہ کربلا نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے فائدہ نہیں پہنچایا نقصان پہنچایا ہے اور جہرہ نقصان پہنچایا ہے کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے محسن کے ساتھ احسان فراموشی فائدہار کیا گیا ہے اور آپ کی اولاد سے محبت سے پیش آنے اور عزت سے پیش آنے کی بجائے اس کی بحرمتی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس طرح مذاہب کو زندہ نہیں کیا کرتا کہ اپنے پیاریوں کی بیزتیاں کروا کروا کر مذاہب کو زندہ کریں اس لئے صرف شیعہ مقررین کا ایک تقسالی کا فکرہ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کی زندگی کا تعلق کربلا سے نہیں ہے اسلام کی زندگی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور وہ صحابہ جو آپ نے پیدا کیے ان کے اخلاق ان کی عمال حسنہ سے ہے اور یہ کسی واقعہ کربلا کا محتاج نہیں واقعہ کربلا سے پہلے تھی تو میدان جنگ میں مسلمانوں کو قربانیاں دینی پڑی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک موقع پر اتنے دخلی ہوئے کہ لوگوں نے اعلان کر دیا دشمنوں نے کہ اب وفاد پاس شہید ہو گیا انہوں نے شہید نہیں کہا انہوں نے خطر کر دی اور اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح پیش فرمایا ہے کہ اس سے بہت مقصان پہنچا ہے تکریف ہوئی ہے اور استغفار کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس واقعہ کے شاید ہیں اور اس کے بد نتائج سے اللہ نے مہد اپنے رحم سے ان کو بچا ریا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی شہادت سے اتنا مقصان پہنچا تھا کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے اور اپنے فضل کا اظہار فرمایا ہے کہ خدا کا فضل نہ ہوتا تو وہ تمہیں نہ بچاتا اس کا بہت بڑا مقصان ہونا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شہادت سے اسلام زندہ ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر واقعہ کربلا میرے نزدیک انتہائی ضردناک واقعہ ہے جس پر مسلمانوں کو استغفار کرنا چاہیے اور پہلوں کے لئے بھی استغفار جائز ہے آئندہ لوگوں کے لئے بھی استغفار جائز ہے قرآن کریم تعلیم دیتا ہے کہ اپنے آباؤ ازاد کے لئے بھی استغفار کرو پس میرا تو یہ رضی عمر ہے کہ جب میں واقعہ دردناک واقعہ پڑتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں ان لوگوں کے لئے بھی جنہوں نے ظلم کیا ہے اگر وہ آنکھیں کھونکے ظلم کرنے والے ہیں تو میرا یہ خریدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا لیکن اگر غلطیاں ہوئی ہیں یا دونوں طرف سے کچھ غلط ہیں یا پیدا ہوئی ہیں تو اس معاملے میں ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمارے سامنے نہیں پیش ہونا اور اس لئے بھی کہ تاریخ پر اتنے ابحام کے پردے ہیں کہ شیعہ روایتیں سنی روایتیں ان کے اندر فرق اور اثناد الگ الگ اور مباقعہ ایک لیکن مختلی طریق سے بیان ہوا ہوا اس لئے ان باتوں پر جج بحثنے کا اس کو حق ہے جبکہ ہمارے سائشنے سے فرق بھی نہیں پڑھنا سائشنہ اللہ نے کرنا ہے اور سلامت میں بات کرنا ہے تو فضول بحثوں میں امت کو پھاڑا جائے اختلاف کیا جائے یہ اپنے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں آپ پھول دے گا اس لئے میں نے کہا تھا نقصان زیادہ ہوا ہے امت بیس میں سے دونیم ہو گئی پھٹ گئی اور اگر شیعہ سنی امت ایک امت شیعہ سنی دو امت میں نہ بدلتی تو آج اسلام کی ترقی کہیں سے کہیں پہنچانی تھی بہت بڑے نقصان اسلامی تاریخ میں شیعہ اور سنی اختلاف کے نتیجے میں ہوئے ہلاکو خان کا حملہ ہوا اور بہت سے ایسے نقصانات پہنچے ہیں جن پر تاریخ گواہ ہے جس کی بنیادی وجہ شیعہ سنی اختلاف تھا اس لئے میرے مزید اگر آپ اجازت دیں مادرت کے ساتھ میں یہ تفیل نہیں کرتا کہ اس واقعے سے اسلام زندہ ہوا ہے اس واقعے سے اسلام کی زندگی کو بہت سخت سرما پہنچا ہے اور اس کے نقصان آج تک ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں شکریہ 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 ظہورے میں پیئے آخر زمان ہے